اسلام علیکم شدید پیاس رو گئے کے لئے قانون مفرد عزام ہے انشاءاللہ آپ کو ایک نسخہ بتائیں گے اور نسخے کا مزاج آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو شگر ہے شگر کے مریض ہے یا آپ کے نزدیک کوئی شگر کا مریض ہے تو اس کو پیاس زیادہ رکھتی ہے عام دوسرے لوگوں کی نسبت تو اس ویڈیو آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ اس زیادہ جو پیاس لگ رہی ہے اس کو کیسے نارمل کیا جائے اس کی اتھینٹک وجہ کیا ہے اور اصل میں اس نسخے کا جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ نسخے کا مزاج کیا ہے اس کا بنانے کا طریقہ استعمال کا طریقہ اور نسخے کے اجزاء کیا ہے پہلے آپ طور سے اس کی نسخے کے فائدہ سمات فرمائیں دیکھیں خون میں سفرا کی مقدار برہاتا ہے سفرا کہتے ہیں جگر کے کام کرنے کی صلاحیت یہ نسخہ خون میں سفرا کی مقدار برہاتا ہے گلوکوس اور میٹھا کو جذوبندر بناتا ہے کسرت بول اور پشاب کو رکھتا ہے گلوکوس اور میٹھاس جو کہ شور کے مریض ہوتے ہیں ان میں پشاب بہت زیادہ آتا ہے لیکن پشاب کا رنگ رنگ ایک لیدہ چیز ہے لیکن پشاب میٹھا ہوتا ہے وہ جو بھی میٹھا ہوتا ہے وہ تمام جو بھی کھاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو میٹھا کھانے سے روک دیا جاتا ہے لیکن جو گزا کھاتے ہیں یا جو دوا کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگر کبھی میٹھا کھا بھی لیں تو وہ چھوٹے پشاب کے ذریعے باہرہ نہ آ جاتا ہے اور مقدار میں پشاب زیادہ آتا ہے بار بار آتا ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اگر نہ پانی پیا جائے تو دل گھبراتا ہے اور بے چینی گھبراتی اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو شگر کے مریض کی حالت بتا رہا ہوں کہ جو گلوکوس ہوتا ہے اس کو اور مٹھاس کو جزو بدن بناتا ہے یعنی وہ جسم کو لگنے لگتی ہے جسے کہتے ہیں کہ اسے کھایا پیا لگتا نہیں تو اس نسکے سے وہ لگنے لگتا ہے اور جگر بہترین حالت میں کام کرنے لگتا ہے پشاب کی زیادتی اور پیاس کی زیادتی دونوں کو یہ نارمل کر دیتا ہے اب نسکے کے فائدے آپ نے سن لیا ہے نسکے کے اجزاء آپ سمات فرمان بلکل یہ ایک چھوٹا سا نسکہ ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے آسانی سے آپ کو مل جائے گا آپ نے لینا ہے چار عدد سرخ مرچ اور ایک کلو پانی میں رات کو اس نے آپ نے ایک کلو پانی میں رات کو بگو دینا ہے اور صبح دبہر شام گلاس کلاس پانی پلائیں یا اگر آپ خود مریض ہے تو خود پیئے ہیزاء کے مریض کو بھی آپ پلا سکتے ہیں فوراں پیاس رکھ کر ہیزاء ختم ہو جاتا ہے اس نسکہ سے سرخ مرچ ہیزاء کے لیے تریاق کا کام کرتی ہے اور بہترین ہے اس کا سرخ مرچ کا آپ کو میں نے نسکہ بتا دیا ہے اور اس کا علاوہ دوسرا یہ سرخ مرچ کا نسکہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں استعمال کا طریقہ بھی اور جو لوگ امیر ہیں امیر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سرخ مرچ نہیں کھانا چاہتے تو پھر ان کے لیے ایک اور نسکہ ہے وہ بھی قانون مفرزہ کے جو کہ حضور صاحب ملطان رحمد اللہ علیہ قانون مفرزہ کے بانے ہیں انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے علم علی مراج اور اس کا علاج اس کتاب میں تو وہ نسکہ بھی آپ سمار سرما لیں آپ نے جوان بکرے کا پتہ لینا ہے اور سرخ مرچ آپ نے لینی ہے بکرے کے پتے کے وزن کے برابر یعنی جتنا ایک پتے کا وزن ہوگا وزن کے برابر آپ نے سرخ سرخ نہیں بلکہ سیاہ مرچ آپ نے بکرے کے پتے کے وزن کے برابر لینی ہے اب اس کا بنانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ بکرے کے پتے سے آپ سفرہ نکال دیں سفرہ وہ ایک جو بکرے کا گوشت بیجتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سفرہ کیا ہے بکرے کے پتے سے سفرہ آپ نکال لیں اور اس کے برابر کالی مرچ یا سرخ مرچ ڈاٹر خوب رگرائی کریں جب پتے کا پانی خوشک ہو جائے تو اب با قدر یعنی چنے برابر چھوٹی گولیاں بنا لیں ایک گولی تا دو گولی مرچ کی شدت کے مطابق دن میں تین بار کلائیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو فوائد اس کے بتائیں ہیں پیاس کی زیادتی اور کسرت بول یعنی پشاب جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی زیادتی اور خون گبراہ اور بے چینے دل کا ڈوبنا اور عام طور پر جتنی بھی علامات ہیں شگر کی یا ویسے ہی شگر کے علاوہ ویسے یہ خاص طور پر شگر کے لیے ہے لیکن انگر شگر کے علاوہ حیثہ وغیرہ ہے یا ویسے کسی مریض کو اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بے حد مفید ہے یہ دراصل جگر کو اکٹیو کرتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں ملتے ہیں جزاکر